دیکھیں ہماری زندگی میں صبر بہت ضروری ہے اور جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں ایک مرتبہ ابو طلحہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور ان کو بات بڑی اچھی لگی وہ اپنے گھر گئے اور گھر پہ کہا ام سلمہ سے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور اتنی اچھی اور پیاری بات مجھے آج تک کوئی اور نہیں لگی تو انہوں نے کہا وہ کون سی باتیں ہمیں بھی بتائیں اچھا ان کا شوق بھی دیکھیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کون سی باتیں ہمیں بھی بتائیں تاکہ خیر کی بات ہم بھی جانیں نبی کی بات نبی کی تعلیم ہم بھی جان سکیں وہ کیا ہے یہ جذبہ تھا یہ شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کا معاملہ آئے تو اس پر یہ دعا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَا عَجُرُنِ فِي مُصِيبَتِ وَخُلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا یہ دعا پڑھے وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا شوہر جو خیال لگتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے یہ کتنا بڑا گم یہ کتنی بڑے ٹینشن کی بات تو اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی بلاؤں پر آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آگئی اور میں نے یہ دعا پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلو فی خیلو منہا وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ نے خود اور بعض نہیں کہ آپ نے کسی کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور کہا کہ انہی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں آپ سوچیں کہ ان کے شوہر کتنے اچھے رہے ہوں گے کتنے مثالی کیوں نہ رہے ہوں گے وہ کتنا زیادہ خیال کیوں نہ ان کا رکھ رہے ہوں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بہتر اور مثالی شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ پریشان اور حقہ بکہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح کریں گے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کی بیوی ہوں گی آپ کے ساتھ آپ کی گھر پہ رہوں گی تو کبھی نہ کبھی بے عدبی ہو جائے گی گستاخی ہو جائے گی آپ کے مقام کا اور آپ کی عظمت کا وہ خیال نہیں رکھ پاؤں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پھر بھی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو سوچیں یہ صبر کا نتیجہ ہے یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو زندگی میں صبر ہونا چاہیے صبر بہت اہم اور قدم قدم پر اس کے ضرورت پڑتی ہے تو صبر کے ذریعے انسان کو اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی جو کچھ ہے یہ اللہ کی مرضی سے یہ اللہ کی مرضی سے اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں